دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میگا جوب فیر 23 دسمبر جامیہ ملیا اسلامیہ کے سینئر سیکنڈے سکول میں صبح دس ویے سے لگنے والا تھا اور اس کی شروعات ہو چکی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کتنے بچے آئے ہیں اور کون کون سی کمپنیاں آئی ہیں اور کس طرح کی جوب یہاں پر ایویلیبل ہے اور کتنے بچے یہاں پر ہیں یہ ساری باتیں آپ کو ہم بتائیں گے آئیے دیکھتے ہیں جامیہ ملیا اسلامیہ کے سینئر سیکنڈری اسکول سے میں سیڈھے لائیو ہوں اور میں دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو یہاں پر کس طرح سے جوب کے لیے جتنے بھی بچے ہیں جو آنیمپلائن ہیں وہ سب ریزیومے لے کر کے بائیو ڈاٹا لے کر کے آئے ہیں اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کینڈیڈیٹ ریجسٹریشن فارم یہاں سے اپلائی کریں گے اور اسی کو سکین کر کے کئی بچوں نے پوچھا تھا کہ سکینر کہاں ہے سکینر کہاں ہے ویڈیو میں آپ کے نہیں ہے تو یہاں پر یہ وہ ساری چیزیں ایویلیبل ہیں یہاں پورا ڈسک بنا ہوا ہے یہاں ریجسٹریشن ہو رہا ہے پہلے اور ریجسٹریشن کے بعد جو بچے ہیں وہ سب کے سب اندر اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں جا کر کے جو بھی کمپنیز ہیں اپنے حساب سے وہ بتائیں گے میں سر سے جاننا کی کوشش کروں گا سر یہاں پر جو ابھی اتنے بچے یہاں پر آئے ہیں اور جوب فیر سٹارٹ کیا ہے کیا اس میں کس طرح سے انتظام کیا گیا ہے یہاں پر الگ الگ کمپنیز آئی ہیں وہ ابھی بچوں کا انٹرویو ہوگا ان کی ہائرنگ ہوگی کی الگ الگ سٹر کی کمپنیز ہیں تو جس کی جو جو پروفائل کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے وہ ان کو یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہاں سے ٹوکر نمبر لے لیں گے اور ٹوکر نمبر لے کر کے وہاں پر اسکلینک ٹیسٹ پر جائیں گے اور وہاں سے پھر وہ ان کو اندر میں انٹرویو وہاں پر چل رہا ہے وہاں پر انٹرویو ہوگا ان کی کولیٹیکیشن کے حساب سے ان کی سکل کی بنیاد پر ان کا سیلیکشن کریں گے وہ لوگ اور یہیں پہ پرویزنل ان کا سیلیکشن ہونے کے بعد ان کو اپوائیمنٹ لیٹر بھی پرویزنل دیا جائے گا ای ایم پی ورڈ کہتا ہے تو یہ ایک اچھی اپورچنٹی ہے ان بچوں کے لیے جنہوں نے کسی وجہ سے جن کو جوب نہیں مل پا رہی ہے تو کسی فیلڈ ایگزیکیوٹک بھی ہے آفیس ایسٹینٹ کی ہے بیٹ کی ہے گارڈ کی بھی اس میں جوبری ہے ٹرینی انجینئرس کی جوب ہے اس کے علاوہ ہسپیٹیلٹی کا ہے ٹیم میڈر کا ہے ایجوکیشن آئیش ایجوکیشن سیکٹر میں ضرورت ہے آفیس ایگزیکیوٹک کی ضرورت ہے اس کے علاوہ سیلس اینڈ پرچیز کی لیے ہے فلیپ کارڈ کمپنی ہے آئی سی آئی سی کی بھی ہے اس طرح سے ٹوٹل بیس کمپنیاں ہمارے پاس آئی ہیں اس پر زمیٹو کی بھی کمپنی ہے فلیپ کارڈ کی بھی ہے تو جس کی جو قابلیت ہوگی جو صلائیت ہوگی اس کی بنیاد پر ان کا سیلیکشن ہوگا آن لائن جو ریجیشن بچوں نے کیا ہے اس میں کتنے بچوں نے ابھی تک ریجیشن کیا ہوگا تقریباً جہاں تک ابھی یہ معلوم ہے ایک ہزار سے زیادہ بچوں نے ریجیشٹر کر لیا ہے تو جن لوگوں نے ریجیشٹر کر لیا ہے وہ اپنا ٹوکن لگر کے ابھی اندر جائیں گے اور جن کا ریجیشن نہیں ہوا ہے وہ یہاں پہ ہیلپ ریس لگا ہوا ہے ریجیشن تو یہاں پہ کیو آر پورڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے بورڈ پہ لگا ہوا ہے سامنے اس کو آن دے اسپورڈ ریجیشٹر کر کے آپ اپنا فارم فیل کر کے اور ٹوکن نمبر لے کر کے آپ جا کے انٹرویو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں جو بچے ہیں ابھی جنہوں نے فارم فیل اپ کر دیا ہے اب یہاں ان قطاروں سے اندر کو جائیں گے اور جو کمپنیز ہیں میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا جو کمپنیز ہیں دیکھئے یہاں پہ کس طرح کا ایرنجمنٹ ہے یہاں پہ جو بچے آئیں گے باہر سے ان کو بیٹھنے کے لیے پورا انتظام آج سٹرڈے بھی ہے اور اسکول آف ہے تو اس لیے کافی اچھا انتظام کیا ہوا ہے یہاں پر بچوں کے بیٹھنے کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اندر ہال ہے اس جگہ پر آگے دیکھیں آپ یہ جامعہ میں جو اسکول ہے ہائر سکنڈری اسکول اس کا کیمپس ہے یہاں پر سکریننگ ٹیسٹ ہوگا بچوں کا اسے لیے آنے کے بعد چھاٹے کوئی چھتے ہیں کہ سٹرڈ کی کوئی چھتے ہیں فورا پوزیشن یہ الگ الگ شیط میں بھی آپ اپڈیٹ کر دیئے ہیں آجے دیکھتے ہیں یہاں اندر جو کمپنیز ہیں کمپنیز کا ڈیسٹ بنا ہوا ہے اور کمپنیز کتنی کمپنیاں ہیں اور کون کون سی کمپنیاں ہیں وہ ہم دکھانے کی کوشش کریں یہ دیکھیں ٹیبل نمبر ون یہاں سے کمپنیز ہیں یہ ساری کمپنیز ہیں میں ہم بتائیں گے کچھ کون سی کمپنی ہے آپ کے کس چیز کے لیے ہائرنگ کر رہی ہیں میں آپ کو اس کے لیے ہوں یہ یوٹ کے لیے ہے کمپنیز میں ہمارے جو ایکسٹر سکلز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ذریعہم جو بغیرہ پرویائیٹ کرناکے ہیں میں ہم بتائیں گے آپ کے کس چیز کے لیے جو ہائرنگ کر رہی ہیں میں پیر شینل پلیر لیمیٹیٹ کمپنی سے ہوں میں ابھی دو کمپنی کے لیے ہائرنگ کر رہی ہوں ایک آئی بول کمپنی ہے اس میں ایک سیپنٹ سیٹ سیٹس کے لیے ایک پیڈلیٹی کمپنی ہے یہ چینل پلے کی ہی سیکنڈ کمپنی ہے اس کے لیے میں آپ کا انکٹریشن جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کسی کسی کنیدٹ کنیدٹ چاہیے ہوگا ہوں ملکم سفٹی ہمیں اسسٹنٹ ٹریننگ چاہیے اور ٹین ہمیں ٹروجک جنہیں ٹوٹل پچیس کنیڈٹ چاہیے آپ کو سر بتائیں گے کچھ میڈی ایزی جو ہے آپ کے ہم لوگ ہیلتھ ایشورت انویسٹیگیشن ہے جی جی ہم لوگ جو ہیں وہ فیلڈ کے لئے لکے ہائم کر رہے ہیں جو کہ ہماری ڈیپورٹ کو جو ہے وہ فائنڈائی سکر پر جی جی یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں یہ ساری کمپنیز ہیں آپ اگر کہیں تو میں سب ہی سے بریفنگ کر لوں کہ کیا چاہیے ابھی اس لئے کہ کنیڈیٹس باہر ہیں اور کنیڈیٹس ابھی باہر سے اندر آئے نہیں ہیں تو سر بتائیں گے کتنے کنیڈیٹس چاہیے آپ کو کتنے کنیڈیٹس چاہیے کتنے کنیڈیٹس کی چاہیے ٹھیک یہ پروٹیا بتائیں گے کتنے کنیڈیٹس کتنے چاہیے آپ کو کتنے چاہیے آپ کو تینڈیٹس جو بیسک کنیڈیٹس ہوتے ہیں وہ چاہیے ٹھیک 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 یہ دیکھئے یہ سب بھی الپی کنسلٹنگ سر بتائیں گے کچھ کتنے کنیڈیٹس چاہیے آپ کو تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے کنیڈیٹس چاہیے ان لوگوں کو اور یہ سب ابھی آئیوان سر بتائیں گے کتنے کنیڈیٹس چاہیے آپ کو جو ریکارمنٹ ہے کس چیز کی ریکارمنٹ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس پورا بیپو انڈسٹری ہے لیکن بارن اور بارن کیمپنز جی میں ہم بتائیں کس طرح کی کنیڈیٹس چاہیے آپ کو بینکنگ سے اچھا ہے جو سیلز کی جو ریکارمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ان کو دو سو کنیڈیٹس چاہیے تھا آپ یہ دیکھئے میں ادھر دکھاؤں آپ کو اور بھی کنیڈیٹس ہیں سر کتنے کنیڈیٹس چاہیے آپ کو یہ مرچ سر گلوبل سے ہیں آپ کچھ بتائیں سر کتنے کنیڈیٹس چاہیے آپ کو میرے پاس ریکارمنٹ آروند 250 کنیڈیٹس کے ریکارمنٹ ہمارے پاس ریکارمنٹ ہوں سیلز پروموٹر سیلز پروموٹر سیلز پروموٹر لینس کارڈ کے لیے جو کنیڈیٹس سٹور پر کام کریں گے جو واپکنڈ کسٹمرز آتا ہے ان کو گریٹ کرنا ہوتا ہے کیا سیلری کیا ہوگی سیلری کنیڈیو سکول تک سر بتائیں گے کتنے کرنیڈیٹس سہیے آپ کو سر بتائیں گے سر بتائیں گے بہت جانی مانی کمپنی ہے اس لیے کہ ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے یہاں سیکریٹی کیا وہ لگا ہوا ہے کتنے کنڈیٹس چاہیے آپ کو صرف سیکریٹی گاڈ چاہیے سیکیورٹی گاڈ سپرویزر ہلو ڈیلی ہم لوگ ہم لوگ بلکل فریشر کنڈیڈیٹس رکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ جوڑ سکیں اور اپنا لائف سٹائل کو اور بہتر بنا سکیں ایڈیوکیشن کیا ہوگی سر اس میں میریمم میریمم ایڈیوکیشن کی کوئی ایسی رکوارمنٹ نہیں ایرث پاس اگر ہو تو وہ بھی چلے گا انڈویڈ فون تو میبھی تھرڈ فورت کے بچے بھی چلا لیتے ہیں وہی کنڈیڈیٹس ہیں اور جوب اپرشنٹی ہمارے پاس بہت ساری ویکنسی ہیں لیلپری پارٹنرز کے لیے آکے آپ کام نیو سٹارٹ کرسکتے ہیں کوئی یہاں پر آپ خود کے بہت من کے کام کرسکتے ہیں کوئی لگ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹ کام کرنا پڑتا ہے روٹین ہوتی ہے تو کس طرح سے adjustment ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ 24 into 7 ورکی سکتے ہیں آپ کے وہ سکتے ہیں اس دیپینڈ دیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کے ہم نائیٹ میں جوب کریں یا مورننگ میں کریں یا ایونگ میں کریں کون سا شیفٹ ہم جوائن کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اور اس کے لئے کوئی ورک لوڈ نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے آپ جتنا ٹائم آبیلی ہے جتنا ٹائم آپ دے سکتے کبھنی میں اتری زیادہ ہاں پر نہیں کریں دیکھ رہے ہیں آپ دوستو یہاں پر اور دکھانے کی کوشش کروں گا پھر میں کچھ دیر بعد 3 وزے 4 وزے کے آس پاس آنگا آپ جتنے بھی ویویور ہیں ہمارے اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے شیئر کریں اس لئے کہ یہ اتنی اچھی اپورچونیٹی ہے یہاں پر کسی طرح کا کوئی چارجز نہیں لیا جا رہا ہے آپ کو جاب دینے کے لیے آپ موسلی دیکھتے ہوں گے جاب کھوزنے کے لیے تو آپ کو فارم ہیں وہ یہاں لے کر آئیں اور اپنے حساب سے جو آپ کے فیلڈ ہے اس کے حساب سے یہاں جاب تلاش کر سکتے ہیں جی سر بتائیے دیکھئے آج جامعہ سینہ سیکنڈی سکول میں ایک ایم پی ایسیسیشن آف مسلم پروفیشنل ایک بہت بڑا اورگنائیز ہے وہ سپورٹ کیا تھا اور اب لاز دیسمبر میں جی ور ویو میں جو فیر لگا تھا چونکہ میں ایک ایم پی مویلائیز پارٹنر ہوں اور نئی زندگی ٹرس میں چلاتا ہوں جی جی فارو صاحب جو انجو کے کنیکٹیوٹی ہیں میرا انتے تعلق ہے اور میرا چوتھا یہ جو جوب فیر ہے چوتھا جوب فیر ہے جس میں سپورٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے سے آرگنائز ہوتا ہے اب میں پیچھا آپ کو لاز بتا دوں دو دو بائیس میں جامیہ ہمدرد میں لگا تھا تقریبہ پچیت ہزار سوریانڈ نے ریجیشن کر آیا تھا اور کافی لوگ جوب جوب پلیس میں ہوا تھا اور ابھی حالی میں جو ریور ویو میں جو اب الفضل میں وہاں ایک چھوٹا جوب ملا تھا تقریبا پچاس لوگ جوب ملٹی ملٹی کمپنیز میں ابھی یہاں دیکھتے ہیں میں ابھی آیا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے یہاں بیس کمپنیز میں یہاں بھی آئی ہیں اور میں اسی سکول میں جوب کر ہوں انبر خوشی میرے نام ہے اور یہاں تعلق ماشاءاللہ اچھا لیزرہ ڈائی رہا چیک ہے تینک یہ انبر صاحب تھے جو بتا رہے تھے کہ ہم جامعہ اسکول میں جوب کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ دیکھے یہ کنڈیٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں سے ان کو ان ساری کمپنیز میں اندر بلائے جائے گا اور پھر اپنے جو انٹرویو ہے اس کے حساب سے وہ لوگ دیں گے آئیے دیکھتے ہیں باہر اور کتنے کنڈیٹ آگئے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے دکھا آپ کو یہ ساری چیئرز کھالی تھی لیکن اب یہ سب لوگ بیٹھ گئے ہیں اس طرح سے بیٹھنے کا انظام ہے کسی طرح کی کوئی گیدرنگ یا کوئی ہلا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کنڈیٹ یہاں پر آ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہاں دس ہزار کے آس پاس شام تک کنڈیٹ آ جائیں گے دیکھنے والے جو ہمارے ویور ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے شیئر کریں اس لئے کہ آج سب سے زیادہ اگر کسی کو ضرورت ہے اس سماج میں تو وہ جاب کی اس لئے کہ سنصد میں بھی یہی بات چل رہی ہے کہ جاب نہیں ہے اس لئے وہ کس کس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں لیکن اس لئے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ 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 جاب دی جائے کہ سے بھی کوئی سورسز اگر ہوتے ہیں کسی کو نوکری دینے کی روزگار لگانے کی تو ہم وہاں تک پہنچتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو میری یہ کوشش رہے گی کہ ہم اسی طرح سے اور بھی جو ویڈیوز ہوں گے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے اس آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ آگے اس ویڈیو کو شیئر کریں ہو سکتا ہے کسی اور کو ضرورت ہو جاب کی اسی کے ساتھ شکریہ